نائنٹین نائنٹی ون کی ایک سپیچ سے جو بوش سینئر تھا اس نے کہا نا کہ ہم ایک نیو ورلڈ آرڈر بنانے جائیں اور وہ ہمارے پاکستان میں بہت ہے پاکستان میں بہت ہے وہ اصل میں جادو ہو رہا ہوتا ہے آپ سمجھے ہوتے ہیں تویز پہنا ہوئے ہیں اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی جو الومیناتی کا جو کونسپٹ ہے پورا ٹھیک ہے وہ بسیکلی آیا کہاں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں وہ میبی انسانوں سے مل رہا ہے اور انسانوں کو کچھ انسٹرکشنز دے رہا ہے اور دجال اس پارٹ آف ہز آرمی ابھی ریسنٹلی ایک اور سانگ بھی آیا تھا نا بیلنس ہی آگا تو پوری دنیا وہ کور کتنے ٹائم میں کرے گا اور جلدی کر لے گا یا لیٹ ہوگا پہنے تو قرآن کلیرلی بتاتا ہے کہ شیطان نے انسان کو برواد کرنے کی قسم کھائی تھی اور بیلنس کریٹ کرنا چاہے لیکن دجال کے جو فالورز ہوں گے ان کی روحانی آنکھ بند ہوں گے سمبالوجی تو بہت میننگ رکھتی ہے ایسے گروپس کے لئے حدیث میں آتا ہے نا ایک شخص اپنی عورتوں کو زنجیر سے باندھ کے رکھے گا وہ پھر بھی جائیں گے میں شیطان کو یعنی کہ وہ ایسی بڑھتا ہے میں سیٹن کو ورشپ کرتا ہوں اور تم لوگ سب میرے ساتھ ہو اور تم لوگ سب میرے ساتھ ہیل میں جاؤ گے ایسا ہے برمودہ ٹرائنگل میرا نہیں حیال دجال ہے کیونکہ برمودہ ٹرائنگل پہلی تو بات وہ ایٹلانٹک اوشن اور لوگ پتہ بیچھے نیچے کا کار رہے ہیں اس میں انہوں نے سسٹم کو ایکسپوز کیا کہ سسٹم ہے کہ ہمیں تو دعا کرنی چاہئے بڑا سیریس ٹاپک ہے اور آنکھیں بہت اوپن ہو جاتی اس کے بارے میں بات کرتا انہیں دیکھا جو آج کل فیک تاویز دینے والے جو تاویز پورے سکوئر بناتے ہیں سکوئرز میں نمبر لکھتے ہیں وہ کیا ہے وہ ساری نیمرالوجی اور سیمبولوجی تو ہے عورتیں جذباتی ہوتی ہیں اموشنل ہوتی ہیں اور یہ ان کی سٹرنٹھ لیکن وہ کہتا ہے کہ سکولوں نے بارہ سال میں تعلہ لگا ہے اور کیوریوسٹی ختم کی ہلو سو اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں تو میں نے سوچا پہلا پہلا اپیسوڈ ہے تو گیسٹ بھی ہمارے پر سپیشل ہونے چاہیے گیسٹ سے تو آپ لوگ کو میں ملواتوں خیر ٹائٹل پڑھ کے آپ لوگ نے تھمنیل میں دیکھ لیا ہوگا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے بیسیکلی الیومیناتی کیونکہ برو دیکھو اب الیومیناتی اگر آپ ہر جگہ دیکھو گے تو جو فتنہ پھیل رہا ہے جو گناہ اتنے عام ہو گئے ہیں جتنے بھی آپ دیکھو جیسے گانے سننا گالیاں دینا یہ سب کچھ جو ہے نا عام ہو گیا ٹی وی موویز میں بھی دیکھو گے گانے بھی بہت عام کر دیئے گئے تو مجھے جہاں تک لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی ارگنائزیشن ہے جو اس سب کو عام کر رہی ہے تو اس کی ہم نے سوچا کہ اس ٹاپک پر آج بات کرتے ہیں اور ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں علی بھائی کیسے ہیں علی بھائی الحمدللہ سر آپ سنائے آپ دونوں خیریس سے بہت اچھا لگ رہے ہیں آکے بہت اچھی کوشش ہے کہ آپ نے سٹارٹ کیا ایک پاڈکاسٹ it's a very good میں کہوں گا step because جو چیز آپ نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا اس کا بڑا زبر تینکیو سو مچ علی بھائی میری بھائی کا تینکیو زیادہ اس لیے کروں گا کیونکہ علی بھائی میرے پر دوسری بار آ رہے ہیں پہلے ہم لوگ نے پورا جانا پاڈکاسٹ ریکارڈ کر چکے ہیں بگر وہ جائے نا بس یہ تو اچھا ہوا دو بار آگئے دو بار آگئے اس پر علی بھائی کے ساتھ ملاقات انشاءاللہ دو بار علی بھائی نے میرے گھر پہ آنا تھا دو بار چائے پیلی دو بار چائے پیلی بلکل میں بھی اس میں ایڈپ کروں گا کہ شاید میرا بھی نصیب تھا نصیب تھا بلکل کیونکہ ناصر بھائی جن کو نہیں پتا یہ میرے بردن ان لوگ ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ساری جتنی بھی کتابیں ہماری نازل ہوئی ان سب کتابوں میں دجال کے فتنے سے ہمیں سب کتابوں میں جو ہے نا بتایا گیا تو اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی جو الیومیناتی کا جو کانسپٹ ہے پورا ٹھیک ہے وہ بسیکلی آیا کہاں سے کیونکہ سب کتابوں میں دجال کا تو بتایا گیا اور الیومیناتی بسیکلی اگر آپ دیکھیں دجال ہی ہے تو یہ کانسپٹ آیا کہاں سے اصل میں اصد میں آپ کے ثرو سب کو ایک گائیڈ لائن دینا چاہتا ہوں کہ when it comes to such topics الیومیناتی فری میسنز وغیرہ وغیرہ تو جو اکیڈیمی ہے نا ہمارا وہ اس کو ایک کانسپیریسی کہہ کے رد کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کسی ایجوکیٹڈ بندے سے بات کو کہے گا یار یہ کیا گپیں ہیں ملکل اور ایک کانسپیریسی ہے اس لیے ہم نا اس کے دیفائن کرتے ہیں تین ایریاز میں ایسے topics کو لے کے ایک ہے قرآن و حدیث کی باتیں جو ہمارے لیے مطلب confirm باتیں ہیں اور we know کہ ایسا ہوگا جو ان میں باتیں آئی ہوئی ہیں قرآن و حدیث میں دوسری ہے تھوڑے سے grey area کہ it could be اور it could not be اور تیسرا ہاں I will say کہ وہ pseudo knowledge ہے جو بالکل ہی گپیں ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی چیز اٹھائی اس کا triangle بنایا اور کہے لو یہ iluminati ہو گیا یہ ہو گیا یا بہت ہی عجیب و غریب جو ہے نا وہ باتیں جن کا نہ کوئی science سے تعلق ہے نہ fact سے تعلق ہے نہ history سے نہ قرآن و حدیث میں ایسا ملتا ہے تو we will try our best کہ ہم پہلے اور دوسرے area میں رہیں پہلے اور دوسرے area کیونکہ دوسرے area میں چلو گنجائش ہے کہ it could be okay organizations نہیں تو قرآن و حدیث کی طرف آئے تو قرآن clearly بتاتا ہے کہ شیطان نے انسان کو برواد کرنے کی قسم کھائی تھی اور اس نے اللہ کو کچھ challenges بھی کیے they write they write then کہ میں ان کو گمراہ کروں گا سورہ نسا میں آت نمبر ایک سوننیس ہے وَلَا اُزِلَنَّهُم وَلَا اُمَنِّنَّهُم کہ میں ان کو گمراہ کروں گا میں ان کی desires کو بھڑکاؤں گا I will order them to change the creation of Allah وغیرہ وغیرہ پھر یہ بھی ثابت ہے قرآن و حدیث سے کوئی انسانی شکل میں آ سکتا ہے اور وہ انسانوں سے میٹنگ بھی کر سکتا ہے کوئی مشرعہ بھی دے سکتا ہے پھر قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس کی پوری ایک فوج ہے وہ فوج جنوں پر مبنی بھی ہے اور انسانوں پر بھی ہے خود Iblis ایک جن ہے ملکل ازازیل اس کا پہلا نام تھا بعد میں He rebelled and became Iblis تو وہ خود ایک بہت پاورفل جن ہے وہ اپنا تخت لگاتا ہے سمندر کے اوپر اور اس کے جو شیعتین چیلے ہیں وہ آکے ریپورٹس دیتے ہیں تو دیکھیں نا یہ ساری چیزیں اس طرح بھی اشارہ کر رہی ہیں کہ throughout history کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں وہ میبی انسانوں سے مل رہا ہے اور انسانوں کچھ انسٹرکشنز دے رہا ہے اور دجال is part of his army obviously ملکل اور احدیث سے بھی ثابت ہے کہ دجال ایک آئیلنٹ پہ قید ہے اور اس کا وہ ایک اینیمل ہے جساسا ملکل ملکل تو یہ ساری چیزیں اس طرح بھی اشارہ کرتی ہیں کہ کچھ تو ہے ملکل چلو آپ نہ کوئی Illuminaati Freemason ہے لیکن definitely یہ چیز صاف نظر آ رہی ہے کہ there is a group of people ملکل who want satanic world order all over the world اور وہ satanic world order ہمیں گانوں میں موویز میں ہر جگہ نظر بھی آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ last 10 year کے گانے اور موویز اٹھا کے دیکھ لیں ہر immoral اور گندی چیز جو ہے وہ آپ کو glamorize ہوتے ہیں ان چیزوں میں نظر آئی اور ہر اچھی چیز اور moral چیز کا مزاک اٹھتا نظر آئی آپ یہ میڈونہ کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لو یہ پاپ ویڈیوز ان میں کتنی اب ڈاک ڈاک گرافکس آنے لگیں satanic ڈیمونک فگرز ٹھیک ہے نا پھر آپ جگہ کانسٹس اٹھا کے دیکھ لو ان کی آرٹ دیکھ لو ڈیمونک سی آرٹ ہوتی ہے پھر لیرکس اٹھا کے دیکھ لو اس میں گالیاں عورتوں کا فگر گناہوں کی طرف تلکین ڈرگز کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ it's very clear پھر lgbtq پوری دنیا پہ رائے جو ہر الٹی چیز ہر الٹی چیز کو glamorize کر کے سامنے تو کچھ تو ہے نا there is a force behind it obviously I call that force یہ Illuminaati concept ابھی recently ایک اور سانگ بھی ہے تھا نا Balenciaga Balenciaga بالکل تو اس طرح کی واقعی چیزیں جو بہت بہت دیکھیں جو آپ نے science کی بات کی ہیں تو آپ یہ consider کرتے ہیں جو science وغیرہ یہ سب کچھ اہمی ہے فضول ہے نہیں میں اہمی تو نہیں کہتا symbology تو بہت meaning رکھتی ہے ایسے groups کے لئے یہ basically occult sciences پورا ایک subject ہے occult sciences جتنے پرانے ہمارے آپ ان کے scientists اٹھائیں گے they were occultists as well occult ایک belief system کو کہتے ہیں اس occult میں magic کا بہت رول ہے dark magic کا black magic کا اور وہ reality ہے قرآن بتا رہا ہے یہ کوئی gap تو نہیں ہے قرآن میں ہے کہ حروت و ماروت وہ پورے فرشتوں کا ذکر ہے اور بابل کا ذکر ہے تو شیاتین کا ذکر ہے کہ black magic learn کرتے ہیں اور آگے اپنے ان کو سکھاتے ہیں جو بھی ان کے ساتھ لوگ associated ہیں تو یہ occultist ہوتے ہیں نا یہ اس طرح کی dark sciences میں involved ہوتے ہیں یعنی magic میں اور پھر تجربوں میں عجیب و غریب پھر alchemy یہ پوری ایک science ہے کچھ خاص جڑی بوٹیاں ان کے کچھ effects ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں اپنا اس کی طرف چلے جائیں آپ یہ جویش جو کبالہ magic ہے ملکل ٹھیک ہے تو یہ چیزیں رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیاتین بھی involved ہیں اور یہ occultist کے ساتھ اچھا خاصہ شیطان اس level پہ involved ہوتا ہے کہ Satan worship is real basically بالکل اور exposed بھی ہوا ہے کئی بار proof کے ساتھ کہ یہ لوگ باقی occultist ہیں تو یہ occult sciences کی وجہ سے اس طرف جاتے ہیں Satan worship کی طرف اور پھر Satan promises them something یعنی آپ نے دیکھا نا کئی rappers اور singers نے اقرار کیا اس بات اور وہ اقرار کرتے ہیں کہ fame تو ملے گی پیسہ بہت ملے گا لیکن بس گئے آپ جیسے 50 cent کہتا get rich or die trying یہ پورا ایک message میں یعنی اس field میں آج ہو ہے ہمارے جو میں concert دیکھ شپ کرتا ہوں اور تم لوگ سب میرے ساتھ ہو اور لوگ بیچے نیچے کا دانس کر رہے ہیں اور وہ صاف صاف بور ہے اس کی ووک لیپ کافی وائرل ہوئی تھی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں میں سوشل میڈیا پر یہ بہت عام ہو چکا ویلیو مناتی کھول کے سامنے آرہے ہیں جیسے کہ آپ نے ان کے نام دیا جساسا اس کا جو فگر بتایا گیا ہے اس کی فوٹوز ایمیجز بہت وائرل ہو رہی ہیں گیمز دیکھ لیں آپ کتنی ڈارک ہو گئی ہیں بلکل گیمز کتنی زیادہ ہیں پلی سٹیشن ایکس باکس بلکل بلکل عام اتنا ہو گیا ہے دبائی میں مسلم کنٹری وہاں پہ انہوں نے الومناٹی ریسٹورن گھر کھولا الومناٹی ریسٹورن نام بیسک اور وہ کھولا بھی مسلم نہیں اصل میں یہ جو آرٹ کی دنیا اس میں یہ بہت گوثک اور کول آرٹ سمجھی جاتی ہے وہ اس بات کو اس طرح دیس میس کر دیں گے کہ نہیں یہ تو آرٹ ہے اور ٹھیک ہے ہم کہتے ہو سکتا آپ اکلٹس نہ ہو اور آپ نے آرٹ لے لیو لیکن اس آرٹ پر میننگ ایسا نہیں ہو سکتا اس کا کوئی میننگ نہیں ہے کیونکہ سمبولوجی یہ پوری سائنس ہے اور جو میجیشن یہ بھی سمبلز کا بہت یوز کرتے آپ نے پاکستان میں بہت ہے پاکستان میں بہت ہے وہ اصل میں جادو ہو رہا ہوتا ہے آپ سمجھ رہے تنی تعویز پہنا ہو ہے وہ اصل میں جادو ہی جی پورا وہ قبالہ ہے اگر آپ اس کو study کریں یہ ساری جو اس organization کی مجھے لگتا یہ لوگ جانبوچ کے عام کر رہے ہیں سارا کچھ بلکل جیسے جیسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت گزرتا جائے یہ چیزیں اور واضح ہوتی جائیں بلکل کہ کہیں نہ کہیں تو یہ انڈ پہ جا رہی ہیں ایسی ایسی ابھی دیکھیں یہ لوگ دجال کو اپنا مسیح مانتے ہیں یہ لوگ ویڈ کریں کہ دجال ہمارا مسیح ہمیں بچائے گا یہ تو ان کو پکا کنفرم ہے تو اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ دیکھیں جیسے کہ اپنی پرانی بکس میں صاف لکھا گیا تھا کہ دجال کے فتنے سے بچیں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے ساری بکس میں یہ بھی بولا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ وآل پر اور وہ آپ رائیٹ پات پر لے جائیں گے کیونکہ میرا ایک دوست ہے ہماری دیبیٹ ہوتی رہتی اتنی مجھے نالیج ہے اسلام مگر وہ دوست ہے تو میں آپ میں ایسی کر لیتا ہوں وہ کرشین ہے چلتا ہے مزاق ہم لوگ پڑھے تھے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ آپ کو رائیٹ پات دکھائے گا اب بکس میں بھی باقی لکھا ہے تو جہاں تک ان لوگوں نے مجھے لگتا کہ دجال کو سمجھ لیا دجال کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ ان کو رائیٹ پات دکھائیں گے پہلی تو بات یہ کہ بلکل ایسے ہی ہے پروفیس نے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو رجال سے ڈرائیا آگاہ کی ہے میں تمہیں ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے نہیں بتائی ہے آئے گا تو وہ سیویر ہم اس کو انٹرپیٹ کرتے ہیں رسول اللہ بھدیزم میں بھی ہے ہندویزم میں بھی ہے بقاعدہ نام مینشنڈ ہے اس سیویر کا وہ مجھے نام ابھی ہندویزم میں بھول رہا ہے مسائیہ کا ذکر وہ تو کہتے ہیں جیزر کریسٹ اسی طرح انٹی کرائیسٹ کا بھی number of the beast 666 یہ بائبل میں number of the beast تو بائبل میں اچھا خاصہ میں سمیتا ہوں اشارہ دجال کی درم اسی طرح جو جو جیوز ارثوڈاکس جیوز ہیں ان کے نزدیک مسائیہ بلکل ہے تو رسول اللہ ان کی کتابیں پڑھ کے لیکن چونکہ وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں پروفیٹ صلی اللہ کو تو اب وہ اٹریبیوٹ دجال پورے کرے گا اس لئے تو بہت بڑا ڈیسیور ہے پروفیٹ صلی اللہ میں فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا فتنہ دجال ہوگا تو وہ ڈیسیور اب کیسے کرے گا وہ میرے خیال میں بہت بڑا انٹیلیکشل پرائلیسز کاز کرے گا ہیمین بینگز پہ یعنی ہیمین بینگز will be کٹل and sheep in those times یعنی think they won't think they won't be able to think actually totally پرائلیسز ہو جائے گا انٹیلیکشل پرائلیسز and they have to worship and prostrate to him they سہت کے لئے مظہر اس کو تصویریں نظر آ رہی ہیں وہ دبے پہ تصویر بنی ہوتی ماؤت کینسل لیکن وہ پیر ہے تو سوچیں کہ smoking ہم سے نہیں ہوتی تو وہ جب دجال سامنے آئے اللہ معاف کرے تو وہ کیا کیا جنت دکھائے گا تو it's a huge challenge اللہ بس ہمیں ہماری جنریشن کو بچائیں اور علی بھئی یہ مطلب جو سننے میں جو میں نے سنا ہے وہ اس طرح کہ اس کے آنے سے پہلے دجال کے دنیا سے رزق کم ہوگا بارش برس کم ہوگی مطلب انسان اس سچویشن میں تو خود ہی ڈل جائے گا بلکل dependent ہوتا جائے گا dependent ہوگا ظاہر ابھی کھانے کو کچھ نہیں بارش برس نہیں رہی تو اگر آکھ کوئی آفر کرے گا تو ظاہر ہے جو ایمان والا نہیں ہے وہ تو اس کے پیچھے جائے گا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں ابھی کوویڈ آیا تھا کوویڈ ویکسین جو ہے اس پہ کتنے dependent ہوگئے تھے لوگ ایک دوسرے کو مار بھی دیتے اگر یہ آفر ہوتی نا کہ کوویڈ اس کو ملے گی جو دوسرے کو مارے گا لوگوں نے یہ بھی کر دے نا تو ایلون مسک بھی دیکھیں کس طرح گلوبل ایکانوی کو کنٹرول کر رہا ہے بل گیٹس بل گیٹس اگری ہونی ہے اٹومک وار بھی ہونی ہے نیوکلیئر وار حدیث میں بھی اس کا اشارہ ملتا یہ سارے جو حالات جنگ سے دھوئے سے شروع ہوگی انڈ میں بھی دھوئے ہے لیکن شروع بھی سموک سے ہو رہا ہے تو سموک کوڑ بھی اللہ نگر اللہ نگر نیوکلیئر وار یہ سب یہ دیر تھا کہ تین چار لوگ اگر اپنا کام بند کر دیں تو دنیا گھٹنوں پہ آ جائے گی ان کے منت ترلے پہ آ جائے گی کہ کام دوبارہ شروع کرو ہماری ایکانومی بند ہوگی تو سوچیں کہ اگر یہ تین اس طرح کر سکتے ہیں تو دجال کیا کر سکتے کس لیول پہ وہ کنٹرول کر رہا ہوگا اس لئے لوگ دیپینڈنٹ ہوں گے ابھی یہ تین بھی ہیں مگر ایک فیملی کا بھی نام آتا بہت اس کے بارے میں بھی جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کے پیچھے جو مین وہ ہیں فیملی اور وہ بسیکلی مین الیومیناتی کو جو سپریڈ کر رہے ہیں بلکل ایسے بلکل تو خیر علی بھائی دوسری بات یہ تھی کہ دیکھیں آپ جیسے کہ ابھی فیزیکل فارم تک دجال کا آن ہے اس کی نشانیاں بھی بتائی گئیں ہیں کافی زیادہ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے سیونٹی پرسنٹ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں ایسے ہم بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں کافی زیادہ ہوگی کافی زیادہ بولی اور یہ بھی سنا تھا کہ دجال بسیکل ایک پانی کے جزیرے میں ہے اور وہ دنیا میں ہے یا نہیں ہے یہ تھوڑا الیوریٹ کریں کہ دجال کا آئیلنڈ والا میں نے سنا حضور صلی اللہ کی ملاقات ہوئی یا وہ وہاں دنیا میں ہے اس کو ہم رکھیں گے گری ایریا میں یعنی فیزکس کے بڑے عجیب و غریب کونسیپ سب سامنے آرہے کہ there could be another earth جو ہمیں نظر نہیں آتے اور اپسائیڈ ڈاؤن ایک ورل ہو سکتا ہے تو یہ انٹریسٹنگ کونسیپ تو اللہ چاہے جو مرضی کرے اللہ نے اس کو نظروں سے اجل رکھا ہے اور اللہ کنٹرول سی ملکل لیکن جو اشارہ ملتا ہے نبی سلام نے مدینے میں کھڑے ہوکے تین بار اشارہ کیا کہ وہ مشرق میں ہے اس اشارے کے مطابق مشرق یہ عربین سی علا علاقہ بنتا اس لئے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عربین سی میں گوادر کی سائٹ پہ کچھ آئی لینڈ ہمیں ملتے ہیں جو one of the oldest مندر ہے وہاں پہ کالی ماہ کا تو وہ کچھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کالی ماہ کے فگر کو جساسا سے یہ ان کا اپنا اجتحاد کہہ لیں ایک اپنی میں اور طہا تھے اور ہمارا ایک اور دوست تھا ہم لڑکوں کو ٹرپ پہ لے کے گئے تھے تو ایرابین سی میں ہو سکتا اللہ نے نظروں سے اجل کیا باقی وہ جو ملے تھے نا وہ ایک شخص تمیمت داری وہ کرسچن تھے اچھا انہیں بھی نہیں بتا وہ پہنچے کیسے وہ بیان بلیک سی بلیک سی کے ساتھ ایرابین سی لگتا ہے تو ہو سکتا ہے دیکھیں یہ میری تھیوری آئی کوڈ بی رونگ میں سمجھتا ہوں کہ پورٹلز کی جو ایک تھیوری ہے پوری تو ہو سکتا ہے کوئی پورٹل کھلا اور وہ ادھر پہنچ گیا اس جگہ پہ تو یہ گری ایریا تو وہاں پہ پھر اس آئیلینڈ پہ وہ نے ایک جانور ملا جیب و غریب اس کے بال ہی بال تھے کچھ بھی نظر نہیں آرہت تھا اس نے کہا میں جساسا ہوں اور تمہیں میرا آقا بلا رہا ہے پھر وہ ایک تیمپل میں گیا بہت ریسلر ٹائپ بندہ براڈ شولڈرز تھے وہ فل غصے میں تھا اور اس نے تین سوال پوچھے نا تمہیمت داری سے کہ یہ بتاؤ کہ فلانا گارڈن آف بیسن یہ نام ہے اس کا وہ ڈرائے ہو گیا ہے کہ ابھی تک ہریالی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ابھی تک ہریالی ہے کچھ اس طرح کہا تھا تو انہوں نے کہا جب وہ فولی ڈرائے ہو جائے گا اس نے کہا تو میرا انتظار کرنا ایک اور اس نے پوچھا تھا سی آف گیلیلی کا ایک ایس پوچھا تھا کہ وہ فلانا جو سمندر ہے یا جو لیک ہے وہ سوک گیا ہے کہ نہیں تو ان کہا تھا نہیں ابھی نہیں سوک تو اس نے پھر کہا کہ جب سوک جائے گا باتیں اس نے اس طرح سے پوچھی تھی اور اس کے بعد تمیمتداری ونٹ بیٹ اور پروفیٹ سلسلیم کے پاس آئے انہیں تینوں باتیں بتائیں تو پروفیٹ سلسلیم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا پھر اس نے تمیمتداری بکے مسلم اور پھر پروفیٹ سلسلیم نے لوگوں کو دیکھ کے کہا کہ اس کی ملاقات دجال سے ہوئی ہے اور ہے تو وہ جھوٹا لیکن یہ باتیں اس نے سچ گئی اور پروفیٹ نے وان بھی کیا کہ اگر تو میرے ہوتے ہوئے آگیا تو میں بچا لوں گا لیکن میرے بعد آیا تو پھر بھاگ جانا فلی بھاگ جانا اور جو آپ نے سی کا نام دیا دریائے فریاد بولتے ہیں مجھے ابھی کافی زیادہ سوک بھی گیا وہ پہلے بہت بھراو آتا اب بلکل ایسی باتیں میں نے میری نظروں سے بھی یہ ویڈیوز کافی اس طرح آپ پتہ نہیں اس اچھا ہے کہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے بلکل exactly there is one more theory برمودہ ٹرائنگل کی کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں برمودہ ٹرائنگل میرا نہیں حیال دجال ہے کیونکہ برمودہ ٹرائنگل پہلی تو بات وہ ایٹلانٹک اوشن کا حصہ بنتا ہے اور وہ بڑا کولڈ وارٹرز ہیں اور وہ مشرق نہیں بنتی بابر سلم نے جو اشارہ کیا مدینہ میں کھڑے ہو کے مدینہ کی ایسٹ پہ ایرابین سی لگتا ہے وہاں پہ وہ نہیں یہ پوسیبیلیٹی نہیں لیکن پھر وہ ہی پورٹل پوسیبیلیٹی تو بس اللہ سے پناہ مانگتے ہم اس کی we shouldn't strive to find him جیسے ہم لوگ نکل گئے تھے آج ہم ڈھونڈ کے نکالیں گے تو بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہئے بڑا سیریس ٹوپک ہے پوسیبیلیٹی چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور آنکھیں بہت اوپن ہو جاتی اس کے بارے میں بات کرتے صحابہ ڈر جاتے اور آج کے لوگوں نے بہت لائٹ لیا جوک سونارے میم سونارے دیکھ لیں گے ہم لوگ تو بول دیں گے وہ ہم سے پوچھے کہ ہم تو ابھی بھی بول سکتے ہیں میں بولتا ہوں کہ جو اس کا 50% فتنہ آگیا جیسے کہ گانے عام کر دیئے گئے ہیں یہ بسیکلی سارا ان کا ہی ہے نا فتنہ کیونکہ جتنی جتنی چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ہمارے اسلام میں وہی چیزیں آپ دیکھیں آج کل میں عام ہو رہی ہیں آپ ایک ویڈیو دیکھیں پیٹ گوٹ 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 ترکیش لوگوں نے بنائی ہے اور اس کو کافی لوگ کہہ دیں گے ہمیں گپے ہیں کانسپیریسی ہیں لیکن اچھا ڈیکوڈ کیا ہے انہوں نے اچھا ہا تو گورو نے ایکچلی بنائی ہے اور اس کے جواب میں ٹرکیش نے بنای ہے پیٹ گوٹ گورو کی بنائی ہوئی اس میں انہوں نے سسٹم کو ایکسپوز کیا کہ سسٹم ہے کیا بہت میننگفل ویڈیو ہے بہت میننگفل ویڈیو ہے میں سے کہہ اللہ میں آتی تو وہ آپ دیکھے گا انہوں نے تو اپنی ویب سیٹ بھی بنائی ہوئی اگر آپ ان کی ویب سیٹ پر جاؤں انہوں نے صاف صاف لکھا ہمیں جوئن کرو ہم آپ کو فیم دیں گے ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے جو آپ کو چاہیے وہ خیر بہت زیادہ عام ہوگئے ہیں یہ لوگ اچھا اب یہ مجھے بہت دماغ میں آتا ہے مجھے دجال کا کونسپ بہت پسند ہے میں ویڈیوز بھی نکالتا ہوں دجال وینیس کمیں ایسے نشان نہیں ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ دجال بسیکلی جب آئے گا تو سب کو اپنا مسیح بتائے گا کہ میں ہی ہوں جو تم لوگوں کو بچائے گا ٹھیک ہے تو وہ ہاتھ میں انہوں نے بولا کہ ایک ہاتھ میں دوزک لے کر آئے گا ایک ہاتھ میں چنت لے کر آئے گا تو یہ سارا وہ بسیکلی جب آئے گا نکلے گا تو پوری دنیا وہ کور کتنے ٹائم میں کرے گا اور جلدی کر لے گا یا لیٹ ہوگا اس کو بھی within seconds وہ پوری دنیا کا چکر کچھ minutes کا ذکر آتا ہے within seconds وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ travel کرے گا لیکن کچھ minutes کا ذکر آتا ہے کہ وہ چکر لگا لے گا پوری دنیا کا پوری دنیا کا اس کے پاس ایک گدہ ہوگا دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں it's aircraft کیونکہ وہ گدے کے دو کانوں کے درمیان تیرہ فیٹ کا آتا ہے distance تو وہ exactly جو fighter aircraft ہوتا ہے اس کے دو wings کے درمیان اتنا تو یہ لوگوں کیا ایک اشتہاد ہے یہ grey area یہ میں بار بار clear کر رہا ہوں لیکن وہ literal کوئی گدہ مطلب magical گدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن دجال میرے نزدیک وہ magician بھی ہوگا اور کوئی scientific بھی بہت بلاق قسم کی جو انا وہ چیز ہوگی میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں occultist بھی magician بھی اور شیعتین بھی اس کے ساتھ ہوں گے بالکل اور hallucination illusionist ہوگا بہت بڑا illusions کا بہت بڑا ماہر ہوگا میرے نزدیک مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وہ چیز بھی definitely وہ ایک ازمائش اور test کا مطلب least form ہوگی کیونکہ اس کے بعد دنیا ختم ہونے کہ یہ ہمیں بتائے گے تو وہ بہت مطلب سخت چیز ہوگی پیک ہے پیک وہ ازمائش کی اس لئے پناہ مانگنی چاہیے اس سے اور نویس میں دعا سکھائی ہے بتایا کہ ہر نماز میں آپ نے پڑھنی ہے اللہ ہمینی عوز بکا من عذاب جہنم و من عذاب القبری و من فتنة المہیائی و المماتی و من شری فتنة المسیح الدجات یہ آپ نیچے لکھوا بھی دیجئے گا جی بالکل میں بھی انشاءاللہ یاد کرلوں گا ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے رہے نماز کے انڈ پر درود کے بعد اوکی اوکی دیورنگ در نماز کوئی قرآن کی صورت بھی ہے فتنے سے محفوظ رہے گا یہ حدیث اور ان پہ غور کرنا بہت ضروری ہے ان آیات میں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا علی بھائی ابھی آپ دیکھیں جیسے کہ 50% دجال تو آئے گا جب اس کا فیزیکل فارم آئے گا جو 50% دجال ابھی آیا ہوئے میں اس کو 50% دجال ہی بولوں گا بسیکلی جو فتنہ دجالی ایک سیویلیزیشن کہلے جی یہ کہلے نظام جی نظام جو آیا ہوئے بھی ٹھیک ہے جیسے کہ یہ گانے گانے عام کر دیا گیا ہیں ٹھیک ہے کانسرٹس اتنے عام کر دیا گیا ہیں دیکھیں نا سعودی عرب میں بسیکلی جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ عام کر دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے definitely اس کی تہذیب تو چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ وہ آنے والا ہے بالکل اور میں صرف اس کو اس طرح نہیں دیکھتا میڈیا کی نظر میں تو پولٹیکلی بھی دیکھتا ہوں اچھا اکنومیکلی بھی دیکھتا ہوں یہ کوویٹ دیکھیں میرے نزدیک 911 کے بعد بس اب وہ اسی کی سیولیزیشن بن رہی ہے پورا ایک پلان شروع ہوا 1991 کی ایک سپیچ سے جو بوش سینئر تھا اس نے کہا نا کہ ہم ایک نیو ورلڈ آرڈر بنانے جا رہے ہیں بالکل تو یہ سب وہاں سے شروع ہوا اور پھر everything is design انہوں نے پوری timeline define کی ہوتی ہے next level planning ہوتی ہے کہ اس سال یہ launch ہوگا اس سال یہ اس سال یہ اس کے مطابق 911 اب اس کو آپ جتنا مرضی کہتے رہو نہیں جی یہ گپے ہیں conspiracy ہے کہاں انہوں نے خود کرایا گورو نے خود ثابت کیا اپنی documentaryز میں جو یہ journalist ہوتے ہیں investigative journalist انہوں نے debunk کیا ہوا ہے کہ یہ خود کرایا انہوں نے 911 اور وہ پورا plan تھا اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں مسلم countries پہ attack اس کے بعد تھڑتلی مچانا middle east کے علاقے پہ پھر جو ہے وہ arab spring پوری ایک آئی 2011 میں اس کے نتیجے میں لیبیا کو توا کیا گیا پھر سیریا پہ attack ہو گیا سیریا میں involve کیا مسلمانوں کو پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ سعودیہ یمن کے لڑائی ایران یہ جو سب ہو رہا ہے نا پچھلے 23-24 سال میں جو ہم نے دیکھا ہے یہ سب it is number one the greater israel اور یہ پلان ہے پورا ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے میں کہتا ہوں اندے کو بھی نظر آ جانا چاہیے تھوڑا سا جس کو current affair کا knowledge ہے کہ کیا چل رہا ہے اور دوسرا definitely وہ جو false مسیحہ ہے اس کے لیے اس کی آمد کے لیے stage کو ready کیا جا رہا ہے اور ہر جگہ سے indirectly اس کا message دیا جا رہا ہے لوگوں کی subconscious میں یہ اس کو سجدہ کرنے کے لیے prepare کیا جا رہا ہے جب وہ آئے تو لوگ گر جائیں جھک جائیں اور میں نے اس کے impact کا آپ کو کہا نا کہ آپ نے یہ impact اگر دیکھنا ہے تو آج کے دور میں ایسے دیکھ لیں کہ اگر صرف یہ تین لوگ اس وقت چھوڑ دیں investments کرنا یا اپنی چیزیں bill gets وغیرہ تو دنیا گھٹنوں پہ آ جائے گی اچھا علی بھائی یہ جو آپ دیکھیں جو ہمیں اتنی luxury life کر کے دکھا دی گئی ہے ٹھیک ہے کہ life بس آپ کو یہی ہے زندگی میں کہ بہت مہنگی سی مہنگی گاڑی لے لو اچھے بہت luxury کر کے life دکھا دی ہے اور اتنی luxury کر کے دکھا دی ہے کہ لوگ اس لیے زیادہ پیسے کے بیچے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہ life چاہیے ہمیں بھی یہ life چاہیے تو اس کے بیچے بھی آپ کو لگتا ہے یہی concept ان کی یہی organization ہے نا دیکھیں دجال کے جو followers ہیں ان کے کچھ attributes ہوں گے جو سب سے پہلے اس سے influence ہوں گے ان میں ایک attribute ہے کہ they will be highly materialistic people یعنی اس کو ڈاکٹر عصار رحیم اللہ ایک بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے تھے یہ ان کی اپنی رائے ہیں اور مجھے پسند ہے یہ رائے ان کی وہ ایک مثال دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا جیسے یہ مثال میٹافورک ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی انسان کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں ایک روحانی آنکھ ہے ایک مادی آنکھ ہے کوئی سی ایک بند کر لوگے تو extremism ہو جائے گا دونوں آنکھوں سے دیکھنا چاہیے روحانی مادی اور balance create کرنا چاہیے لیکن دجال کے جو followers ہوں گے ان کی روحانی آنکھ بند ہوگی ان کی صرف مادی آنکھ ہوگی ہر چیز مادہ پرستی سے دیکھیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ ہی اس کو پھر follow بھی کریں گے اس کا مطلب نہیں کہ دجال کی جو آنکھ کو ہے اس کو ہم میٹافورک لے رہے ہیں وہ literal ہوگا وہ کانہ ہوگا ہمارے نبی نے کہا ہے ہمارا اس میں ایمان جو اسل میں جیسے بھی جو کانہ ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا exactly جو depiction ہے وہ ہی ہوگی تو yes materialism تو ان کا fuel ہے نا جتنا وہ انسان کو materialistic بنا دیں گے روحانیت سے دور لے جائیں گے بلکل اتنا وہ بندہ vulnerable ہو جائے گا دجال کیلئے تو کیوں فوراں سجدہ کرے گا جیسے آپ نے بات کی تھی کہ جب بھوک پیاس ہے اور غربت ہے یا famine آیا دجال کچھ offer کرے گا وہ تو دستی جائیں گے بلکل امانی قوت ہے کوئی نہیں بس فوراں سے سجدہ کرنا پڑا یہاں تک کہ وہ تو miracle بھی دکھائے گا اللہ نے اس کو اطاقت دی ہوگی کہ وہ انسان کو مار کے زندہ بھی کر سکتا جی میں نے بھی سنا تھا اس بات کو تو اس وقت پہ ایمان کا بہت سخت تیسٹ ہونے والا ہے بلکل اور بیسی کے لئے جو زیادہ ان کی بھیکاوے میں آئیں گے میں نے سنا ہے کہ وہ عورتیں ہیں ایسا ہے feminist ہمارے پیچھے نہیں ایسا میں نے سنا ہے کافی لوگوں سے سنا ہے آپ سے بھی سنا ہے میں نے بلکل صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کے followers میں سب سے عدد عدد عورتوں کی ہوگی اس کی دیکھیں بنیادی وجہ ہے کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں ایموشنل ہوتی ہیں اور یہ ان کی strength بھی ہے بلکل اگر ایموشنل نہ ہوتی تو ممتہ نہ ہوتی بلکل صحیح بات ہے لیکن یہ ایک negative اس طرح بن سکتا ہے کہ they get easily influenced تو there will be movements in his times to corrupt women we have to warn our sisters ہم یہ کوئی degradation کی sense میں نہیں جی بلکل ہم اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم was very sincere to you جو بات صحیح تھی انہوں نے بتا دی کہ بھئی یہ ہوگا تو اس لیے اپنے آپ کو بچا دی make sure کہ تم ان followers میں نہیں بلکل میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ ایسا آپ سنو کہ دجال کا فتنہ دنیا میں ایک شخص اپنی عورت میں وہ زنجیر سے باندھ کے رکھے گا وہ پھر بھی جائیں گے اس لیول کا فتنہ اللہ معاف کرے اس کی بہت سی interpretations ہیں لیکن generally حدیث یہ ہے اور یہ جو ہم سکول کا concept دیکھتے ہیں تو یہ سکول کا concept جو ہے یہ پہلے تھا یا یہ ابھی لائے آگیا ہے تاکہ ہم لوگ اس میں mind ہو جائیں تاکہ ہم لوگ اس میں بس بند ہو جائیں کیونکہ to be honest مجھے آج تک سکول کا concept سمجھ ہی نہیں آیا نہ پڑھائے دل لگا شوری سور نہ مجھے سمجھ میں آیا سکول کا concept میں بھی agree نہیں کرتا سمجھ تو یہ آتی ہے کہ یہ enslavement کا ہی ذریعہ ہے لیکن اس کو ہم اس side پہ نہیں لے جا سکتے illuminati free میں یہ generally ویسے ہی idea ٹھیک نہیں ہے اور basically governments کو workers چاہیئے process سے اب پرانے دور میں کیا ہوتا تھا مسلم civilization میں کہ جو مدارس ہوتی تھے اس میں اجازہ سسٹم ہوتا تھا اور finnish schools اور Japanese schools اب اس اجازہ سسٹم پر آ رہے ہیں وہ اجازہ سسٹم یہ تھا اجازت سے نکلا یہ ہوتا تھا کہ مولم ایک ہوتا تھا جیسے chemistry سکھانے جابر بن حیان ایک مولم وہ اس کی class میں کوئی بھی آ سکتا تھا اج limit کوئی نہیں اگر کوئی بچہ کہتا ہے چھ سال کا کہ میں سمجھ سکتا ہوں ان کی class most welcome یہ نہیں کہ پہلے nursery پڑھو پھر یہ پڑھو پھر وہ پڑھو آ جاؤ ایک ستر سال کا کہتا میں ساتر سال کے بابا جی ہیں جس کو سمجھ آگی اس کو next class میں promote کر دیتے ایسا نہیں تھا ایک سال پڑھنا ہے mid terms دینے ہے یہ تو ہم نے خود بنایا ہوئی تو میں بھی اگری نہیں کرتا ہوم سکول کی طرف اسی لئے بہت سے لوگ جا رہے جی بہت سکول سب سے پہلے ہم نے اس کو بھیج نا ہے میرے نظروں میں ایسا ہے اسلام کی زیادہ نولیج دو کیونکہ ایسے لوگ سکول میں بچے کو بھیج دیتے ہیں وہ اسلام کی نولیج نہیں دے پاتے اس کا ذہن ہی بند ہو جاتا ہے سکول کی بلکہ وہ کارل سیگن تھا غالبا ایک فیزیسس یا کوئی اور میری زین سے کہ بہرحال اس کا بڑا زبردست کوٹ ہے اس نے کہا کہ میں کنڈر کارڈن کے بچوں کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے بڑے انٹریسٹنگ سوالات پوچھے گیلیکسز پہ سٹارز پہ پلانٹس پہ دی ور فل آف کیوریوسٹی کہتا میں ہائی سکول کے بچوں کے پاس گیا وہ خموش تھے دم تھے اور کوئی انہوں نے مجھ سے سوال نہیں ہو جا تو کہتا یہ بارہ سال میں ہوا کیا ہے سمجھ رہے ہیں نیچرلی ہیمن بینگ بہت کیوریس ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ سکول وں نے بارہ سال میں تالہ لگا ہے اور کیوریوسٹی ختم کی یہ حقیقت علی بھائی اچھا جو علی بھائی ہماری جیسے کہ آپ دیکھیں میں نے بہت لوگوں کو دیکھا بہت لوگوں کو دیکھا اسے بولتے ہوئے کہ ہم دجال کو آئے گا فتنہ تو ہم دیکھ لیں گے جو ہماری یوت ہے ہم بھی پہلے دوستوں میں مزاق کرتے تھے ہم بھی بولتے تھے دجال آئے گروپ میں ہم دیکھ لیں گے بس اس کی دوزق چننی ہے اور اس کی جنت اس کو نہیں ہاتھ لگانا بس یہ دماغ میں بھٹھالو تو 50% جو فیزیکل آپ جیسے بولے دجال کی سیویلائزیشن وہ آگی بھی یہ ہم یوت میں اپنے کو بھی چلو میں اپنے کو بھی کاؤنٹ کروں گا ہم یوت اس سے نہیں بچ پا رہے جو فیزیکل فارم ہے اس سے کہ ہم بچ پائیں گے وہی بات ہے نا آپ اپنے لٹمس ٹیسٹ کرو آپ کو ایک چیز پتا ہے گناہ ہے بلکل لیکن آپ سے چھوٹ نہیں بلکل تو پھر آپ کیسے کلیم کر رہے ہو چھوٹا سا گناہ نہیں آپ چھوٹ پا دیں تو اتنا بڑا آپ کہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کو دیکھ لیں گے آپ کو بتا نماز چھوڑنا گناہ ہے بلکل آپ سے نماز بھی نہیں پڑی جاری تو اس کا کیا مقابلہ کرنا ہے میرے ساتھ تو جم میں ہوتے ہیں لڑکے ینگ میں کہتا ہی ریال سٹریندھ ہے فجر پر اٹھنا جم بھی اچھی چیز ہے لیکن اصل سٹریندھ ہے فجر میں کمبل کمبل یہی جوکس ہیں اللہ ہمیں بس ہدایت آپ ہماری یوت کو کیسے بولیں سمجھائیں کیونکہ جس طرح یوں جا رہی ہے جس میں میں بھی شامل ہم سب شامل ہیں ان کو سمجھائیں کہ کیسے ہم لوگ اس فتنے سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے تو ان ٹاپکس کا مقصد سمجھیں یہ بڑے انٹریسٹنگ ٹاپکس ہیں اور یوت کی کمزوری ہے دجال کا اور شادی اور دجال یہ دو ٹاپکس کمزور ہیں تو نبی صلی اللہ نے ہمیں رول بتایا کہ یہ ٹاپکس ڈسکس کیوں ہونے چاہئے ایک صحابی پروفیٹ سلم کے پاس آئے کہا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو پروفیٹ سلم نے دیکھے کیا خوبصورت جواب دیا پروفیٹ نے یا اس کا فتنہ ہے کیا لیکن پہلا یہ ہے کہ اور اس پہ میں ایس کروں گا یود کو کہ جتنا آپ دین اسلام کو پریکٹس کریں اسلام کے قریب ہوں گے انشاءاللہ جتنا آپ یہ آج کے موڈرن سیولیزیشن کے سو کالڈ انٹرٹینمنٹ کو آوائیڈ کریں اپنے مائنڈ کو سیو کریں ذکر بہت زیادہ کریں ذکر is very powerful تو اسی طرح جو پہلی دس آئیتیں ان کو میمرائز کریں نماز قائم کریں انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کیونکہ بچانا اللہ نے ہم کمزور ہیں ہم نے بچ سکتے بچانا اللہ نے اللہ ہماری خاص حفاظت کرے گا اور ضرور بچائے گا دجال کا فتنہ تو چلو ابھی بڑی دور ہے شاید ہم بول سکتے ابھی ہم سے کچھ پتہ نہیں پاس بھی آجائے ٹھیک ہے مگر مجھا تک مجھے لگتا ہے ہماری جو جنوریشن ہے شاید ہی دیکھیں possible could be or not could be could be possible ٹھیک ہے مگر ہم لوگ پھر یوتھ اب یہ نہیں سوچتی دجال کے بارے میں بات کرتی ہے جب ابھی تو بس نکوہ کائم رکھے پانچو وقی تو اب جب پانچو وقی نماز کائم رکھتے میں نے ایکسپیڈینس کیا کیونکہ ابھی میں نیو نیو اسلام پریکٹس کر رہا ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ سے جب آپ نماز اپنی کائم رکھتے ہو جب یہ بٹھا لے تو دماغ لے آپ کی پوری دن کی جوب یہ ہے کہ آپ نے نماز اپنی کائم رکھنی ہے تو جو چھوٹے موٹے گناہ ہے جو دجال کا 50% فتنہ آیا اس سے آپ خود ہی بچ جاتے ہو بے شکر اور یہ میں نے ایکسپیڈینس کیا ہے چھوٹے چھوٹے جو میں سوچتا تھا کہ یہ مشکل ہے چھوڑنا جیسے جھوٹ بولنا یہ سب چھوڑنا جب سے نماز شروع کی الحمدلللہ سے تو کوئی بھی بندے کو مس کمیٹمنٹ کر رہا تو دماغ میں آتا یہ چیز میں غلط کر رہا تو بس آپ نے بہت اچھے بات کی کہ نماز اپنی قائم رکھیں یہ وہ سب باقی آپ کو کوئی سوال آت میرا ایک دماغ میں تھا شکر اب پیس آگیا پھر بھول جاتا یہ جو ہمارا یہ جو کپڑے ہیں آج کل جیسے کپڑے ہیں ابھی دیکھیں آج کل فیشن چل رہا ہے کہ آور سائز کپڑے پہنے جو میں نے پہنا ہوئے ٹھیک ہے پینٹ نیچے لٹکانا تو ابھی اسلام میں ہمارا بولا گیا کہ اس سے اوپر اوپر رکھنا ہے تکنوں سے اوپر رکھنا یہ ٹاپکس میں بات ہے مگہ میرے اندر سوال تھا یہ بہت کافی دیر سے تو اس کا کیا خیال ہے یہ آپ کو کیا لگتے کہ یہ حرام ہے نیچے رکھنا اس کو آوائیڈ ہی کرنا چاہیے آوائیڈ کرنا چاہیے آثینٹک اپینین یہی ہے آل دو کوئی سکولرز کہتے ہیں کہ نہیں وہ تکبر کی وجہ سے اگر کسی دل میں تکبرانہ فیلنگز ہیں تاب حرام تاب حرام ہے لیکن میں کہتا ہوں اگر بول دیا گیا تو ایسے ایسے ٹراؤزرز پہن لیں جیسے میں نے پہنا ہے جو اوپر ہے تو اس طرح کی چیزیں کوشش کریں پریکٹس کریں اور آوائیڈ کریں باقی کھل لے بیگی میں سمجھ رہا آپ کہنا چاہیے اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن لباس کے کچھ اصول مشابہت نہ کرو مشابہت سے مراد سیمیلیریٹی تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گورا کوئی لباس پہن رہے تو ہم لباس پہن اس سے مراد ہے اس کی ریلیجیس سیمبل کی مشابہت نہ کریں جیسے آپ کو پتا نا جو مانکس ہیں وہ خاص قسم کا اورنج سا وہ نہ پہنو کیونکہ حدیث بڑی اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہو حدیث جو کچھ دن پہلے میں نے پڑھی تھی اس کا مفہوم ہے کہ نماز کے دوران کوشش کرنی چاہیے کہ اوپر وہ تو کنفرم ہے نا ایک صحابی تھے نماز ریپیٹ کرو وہ تو نماز کے ارکان میں سے تکنو دماغ میں کوئی سوال نہیں ٹھیک ہے تو thank you so much بھائی بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے i hope جتنے بھی مجھے بات میں سوال نہیں آدھیں یا یہ بھی پوچھ لیتا شکر ہے ہوتی رہے گی انشاءاللہ سوال تو میرے اندر بہت ہیں انشاءاللہ next time انشاءاللہ بس علی بھائی ایک ساتھ پوڈکیس ہمارا ریکارڈ انشاءاللہ ہوتے رہے گا ٹھیک ہے تو thank you so much علی بھائی بہت شکریہ i hope آپ لوگ کے بھی جو دماغ میں questions ہیں ان کا بھی آپ لوگ کو جواب ملا ہو کیونکہ جو میرے دماغ میں تو اللہ حافظ